السلام علیکم and welcome to a new vlog تو گائز شروعات ہوتی ہے پہلے سنڈے سے تو عید کے بعد کا پہلا سنڈے اور میں نے شاوال کا پہلا روزہ رکھا تھا بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی تیز بجلی کی کڑکڑا ہٹ ہوئی کہ اتنی تیز کراچی میں میں نے اس سے پہلے اپنی 29 years کی زندگی میں کبھی نہیں سنی اور unfortunately ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا جس میں میرا بھائی سلپ ہو گیا تھا اور اس کو فریکچر ہو گیا ہے کیونکہ وہ سبزی لینے گیا با تھا اتنی تیز بارش میں کیا ہی ضرورت تھی گائز اپنا تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے تو خیر اب وہ فیلحال بیڈ ریس پہ ہے کچھ دن کے لیے تو ایسی بارشوں میں گائز بلکل بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے یہ میرا بھائی جاتے ہوئے اور بہت ہی تیز اس دن بجلی چمکی تھی اور کافی جگہوں پہ نقصان بھی بجلی کسی کہیں پہ گر بھی گئی تھی تو اللہ ہی بچائے بھائی ایسی توفانی اور ایسی بارش سے جو تباہی والی ہو تو اس کے بعد اب یہ کباب اور یہ یہ سب بنا تھا بریانی بھی بنی تھی اور کیونکہ اتوار کا دن تھا اور پھر یہ رات کی بات ہے رات کو یہ کھایا تھا ڈال کے پراتھا ای تینگ میں نے روزہ اگلے دن رکھا تھا کیونکہ میں کلپس بھول جاتی ہو نا کلپس بہتہ نہیں کون کون سے دن کی ہوتی ہے میں یاد نہیں رکھتی اچھا ہاں اس دن میری جو فیزیو تھرپیس عریبہ ہے اس نے مجھے ای بی دی کیونکہ یہ نوڈ جو ہے یہ نیا نیا آیا ہے تو اس نے اپنے جونئرز کو بھی دیا اور میں اس سے دو تین سال بڑی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے بھی دے دیا لیکن اینی ویز یہ نوٹ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کیا آپ اس نوٹ سے واقف ہیں اور کیا یہ نوٹ چل بھی رہا ہے مارکٹ میں کیونکہ میں نے یہ نوٹ ابھی تک دیکھا نہیں ہے تو پھر افتار میں یہ تھا ٹھیک ہے اگلے دن افتار شاید میں نے کیا تھا تو میں ولوگ دیکھ لیتی زلکر نین کا اور سمو سے پکوڑے باہر سے مگائے تھے اور یہ بندیاں باہر سے تھی اور یہ چنہ گھر پہ بنا تھا اس کے بعد میں نے حلیم رات کو کھائی اور میرا بھائی اپنا ایک سرے کروا کیا تھا اس کو فیکچر ہوا تھا اور یہ رات کو ہم نے کھانا کھایا تھا حلیم اور باہر سے روٹی تندور کی تو یہ ہو گیا اس کے بعد میں نے کلفی مگائی تھی بہت سارے فلیورز کی اور مجھے اتنا دکھ ہوا کیونکہ صرف اور صرف دو کلفی مطلب میں اور میری امی کھا سکے باقی کی تین کلفیاں جو ہیں نا وہ میرے فریزر کی بلی چڑ گئی کیونکہ میرا جو کمرے کا فریزر ہے نا وہ ٹھیک سے شاید کام نہیں کر رہا تھا صبح میں نے سوچا یہ مینگو والی تھی یہ میں نے اپنی امی کو دے دی تھی ٹیسٹ کر کے ان کو بھی بہت اچھی لگی اس کے بعد میں نے کرنچ کلفی کھائی اس کے علاوہ ایک گرین کلر کی پستا کلفی تھی ایک چوکلٹ کلفی تھی اور ایک سٹرابری کلفی تھی اور وہ ساری مطلب کے پگل گئی تو نقصان ہی ہوا مجھے خیر مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا لیکن کلفی بہت یمی تھی اور ہماری گھر کے پاس سے ہی تھی تو انہوں نے خیر میں آصف کے ساتھ چیلنج کروں گی کلفی کا انقریب اس کے پیپرز ختم ہو جائیں اسی گستے میں پھر میں نے سوچا کہ اپنے لئے میگی بنا لیتی ہوں اگلے دن کی بات ہے یہ کیونکہ کلفیاں تو ساری پگل گئی تھی تو میں نے کہا چلو آج میگی ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میں نے میگی کے ساتھ مسالہ بھی اس کا ڈال دیا تھا کڑھائی میں خیر اس کو نکالا اس کو میگی کو بوائل کیا پھر آئل فرائے کیا پھر میں یہ کورین نوڈلز کا میں نے مسالہ بنایا تھا جو میں میگی میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی بھی گرا دیا تھا بیٹ پہ کیا کریں گا ہم ہم کو نہیں آتا سلیکے سے کرنا تو خیر یہ میگی مسالے کو آئل میں ڈالا تاکہ یہ کورین ٹیسٹ دے کچھ حد تک دے بھی رہا تھا لیکن مجھے لگتا ہے میں نے میگی مسالہ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا تھا ویسے ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور اس کو اب میں نے مکس کر لیا کافی اچھی منی تھی آپ ایسے بھی یہ ٹرائے کر سکتے ہیں میں کہیں پہ تو شورٹس اس کا ڈالوں گی جس میں میں نے مسالہ کیا کیا ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے ویسے اس میں زیادہ کوئی مسالے ہیں بھی نہیں بس تھوڑے سے گھر مر کے ہی مسالے ہیں اور یہ میں نے نبیل ڈرنگ بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے نبی کی بہت پسندیدہ ڈرنگ ہے اس میں صرف کھجور ہوتے ہیں اور اگر آپ چاہو تو سیڈز وغیرہ ڈال دو جیسے میں نے ڈالی تھی رات بھر اس کو سوک کر کے رکھو پانی میں اگلے دن خودی یہ ہاتھ سے آپ توڑو تو بالکل ہی ڈرنگ بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ریفریشنگ ہوتا ہے یہ آپ کی میمری کو بوسٹ کرتا ہے اور بہت ہی ہائیڈریٹنگ ہے اگر آپ چاہو تو اس کو ضرور لازمی ٹرائے کر سکتے ہو تو گائز یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے یوٹیوب چینل کو اور ویڈیو کو لائک این شیئر کر دیجئے گا ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد کیونکہ اتنی چھوٹی سی ویڈیو ہے اتنا تو آپ کریے سکتے ہیں پھر ملوں گی آپ سے نیکس ٹائم نیکس ویڈیو کے ساتھ اور میرے ایت کا ولوگ دیکھنا مت بھولیے گا جو کہ میرے دوسرے چینل کائنات کی دنیا پہ ہے ٹھیک ہے نام میں نے لکھ دیا ہے سپیلنگ صحیح لکھنا وہاں جا کر میرے ایت کا ولوگ دیکھ لو کیونکہ یہاں آپ کو صرف چاندرات کا ولوگ ملے گا ایت کا ولوگ میرے دوسرے چینل پہ ہے پھر ملوں گی دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا فی امان اللہ